اسلام علیکم ناظرین لیٹر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رابیہ مرزا اور ایک اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ موٹیویشنل سٹوری بھی ضرور سمجھ میں بھی آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ باہمت انسان کیا ہوتا ہے اور کس طرح مجبور ہو کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتا ہے ہمارے ساتھ ایک اس وقت موچی موجود ہے یعنی کہ پیشے کے لحاظ صرف وہ جوتیاں بناتے ہیں اور اس وقت روڈ پر بیٹھے ہیں باقاعدہ طور پر روڈ پر کپڑا بچھا کر بیٹھے میں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں اور چھے بیٹیاں جن میں سے تین کو طلاق ہو چکی ہے اور یہ خود گلے کے کینسر کے مریض ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کب سے اس طرح کے حالات ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اس موچی کے پیشے کو انہوں نے چنا اس کے علاوہ انہوں نے کیوں محنت نہیں کی کہیں مزدوری کیوں نہیں کی تو ان سے ہم پوچھتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم کیا نام ہے میرے نام محمد اشرف ہے محمد اشرف ہے محمد اشرف کب سے آپ یہ جوتیوں کا کام کرتے ہیں محمد اشرف میرے نام ہے میں جوتیوں کا کام کرتا ہوں قرائے کا میرے مکان ہے دو تین سور پر مگزارہ نہیں ہوتا تو بہت مہربانی آپ کی اور پانچ چھ بیٹی ہیں میرے ہیں چھ بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں وہ کام بلکہ نہیں ملتا بہت پریشانی ہیں ایسے بہت زیادہ میں نے اب صبح آیا ہے صبح کے سور پیا کم آیا ہے اس سے گزارہ بھی نہیں ہوتا تو بچیوں کی جو شادی ہوئے پھر کس طرح وہ آپ نے کیا مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں سور پیا سور پیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تین ہزار پیا مہینہ بنتے ہیں تو کس طرح آپ کرتے ہیں لوگوں سے منت کی لوگوں سے مانگ کے گزارہ کی جاتا لوگوں کا کیا روئی ہے لوگ آپ کی امداد کرتے ہیں امداد کرتے ہیں آگے ادھر دیتے ہیں مجھے پھر مگر جا کے گر جا کے آٹھا دالنے جاتا ہوں راشن وغیرہ کوئی ڈال کے دیتا ہے کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے کوئی خرچہ دیتا ہے ہزار پیا پچھ پانچ سور پر دیتا ہے ان کے ساتھ گزارہ کرتا ہوں کب سے یہاں پر بیٹھے ہیں اس کو مجھے بیٹھے کو تین چاریس سال ہو گیا پچاس سال میری عمر ہے چاریس سال ہو گئی آپ نے بتایا کہ آپ کو گلے کا کینسر بھی ہے یہ کب سے مجھے گلے کا کینسر ہے مجھے پچیس تیس سالوں کے گلے کا کینسر ہے اور رپورٹیں میرے پاس ہے لیکن میں غریب آگئی یہ مجھے کینسر پر ساتھ میں دوائی کھائی مجھے فلیڑی ہو گی تھی اور کن کن مشکلات کا آپ کو سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں لوگوں کے روئیے کس طرح ہیں آپ کے ساتھ اور جب یہ آتے ہیں جوتی ہیں وغیرہ آپ ان کو جو بتاتے ہیں کیا آپ کو وہ صحیح قیمت ادا کر کے جاتے ہیں یا بحث کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں بحث بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اتنے کام کا کتر پیسے مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں چاس رو پہ دیرنے کی بحث بولتا ہے تب مجبوری آپ کرنی پہتی ہے وہ جتنے بھی دے دیتے ہیں آپ رکھ لیں رکھ لیتے ہیں مجبوری ہے ہماری آپ یہ بتائیں جب بارش ہوتی ہے آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے میں جب بارش ہوتی ہے تو پھر کس طرح کرتے ہیں پھر نہیں کام کرتے ہیں پھر کام نہیں کرتے ہیں دو دو تین دن بارش ریتی ہے اب تین چار دن بارش ریتی ہے میں گاری رہو کبھی کسی سے مانگ کر گزارہ کیا تو جن بچیوں کی طلاق ہوئی ہے پھر وہ کیوں طلاق ہوئی ہے گربت کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے گربت کی وجہ سے ان کو سمار نہیں دے سکے کچھ دے نہیں سکے سمارے انہوں نے طلاق دی اور پھر اب وہ بھی بچیاں آپ کے ساتھ رہتی ہیں میرے پاس ہی ہے چھے کی چھے بیٹی ہیں چھے بیٹی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے بیٹا دو ہے دو چھوٹے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے سکول پڑھتے ہیں تو خاندان میں کسی نے آپ کی کوئی help کسی خاندان نے نہیں کی یہ بہت مجبوری ہے آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کی میرے بنی ہیں یہاں پر جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر ظاہر ہے ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی کچھ امیر بھی ہوتے کچھ غریب بھی ہوتے یہاں کے جو لوگ ہیں پھر زہر آپ کو تین بچیوں کا پہلے بھی ہوا ہے کہ اس کو طلاق ہوگئی ہے تو اس دفعہ پھر کس طرح آپ نے حمد آپ نے بان دی اور اس کے ساتھ کن مسائل کا آپ کو سامت ابھی آپ کا علاج چل رہے ہیں علاج کر رہے ہیں کون کروا لوگوں سے ماموں کے گزارہ کر رہے ہیں لوگوں سے ماموں کو گزارہ کر کے علاج کر رہے ہیں دوائییں وغیرہ لوگ دیتے ہیں ہاں جی لوگ ہی دیتے ہیں پھر جب ظاہر ہے کینسر کا مرض ہے تو آپ کو ہفتے بعد یا مہینے بعد دوبارہ جب چیک کرانا پڑتا ہوگا کینسر کا تو علاج بہت مشکل ہے آپ یہ غربت کے ہاتھوں یہ تو نہیں کہتے کہ چھوڑو زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے جب آنی ہوگی آ جائے گی میں نہیں دوائی کرتا میں علاج نہیں کرتا جب ہوگا دیکھا جائے گا میں یہی جو علاج پہ یہ دوائی پہ پیسے ہیں کیوں نہ میں گھر کروں کبھی یہ سوچ نہیں سوچتے دیتے ہیں پھر کسی نے کہتے ہیں یار آپ تمہاری میرے بانی میں نے یہ ٹیسٹ کر آیا تھا پنتالیز دار پر ٹیسٹ کر آیا تھا مرارہ خانہ کی ٹیسٹ کر گیا تھا پنتالیز دار پر مانگا میں نے پھر آگیا چپ کر کے پنتالیز دار پر کسی سے میرے چالیمار ہسپیٹل سے کرایا وہی کسی نے میرا کروایا تھا چالیمار ہسپیٹل تو پرائیویٹ ہسپیٹل اس کا تو بہت زیادہ یہ نہیں کروا دیا تھا پھر میرے ٹیسٹ کروا کے میں نے دوائی کھا رہا ہوں ناظرین ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہم جب تک یہاں سے سچے پکے اور دوسروں کے لیے حمد نہیں بننا چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بقاعدہ طور پر ہوتے نہیں ہیں مجبور لیکن دکھاتے ہیں یہ لوگ صحیح معنیوں میں کیونکہ ہم لوگ ان کو بتا کے نہیں آئے کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنے آئے ہیں ہم اچانک سے آئے ہیں اور ان کو ان کے حال پر دیکھا ہے اور دیکھا ہے اسی پوزیشن پر کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ناظرین ایکسپوس کیا یا آپ کو دکھایا یا آپ کو بتایا یا آپ کے سامنے کوشش یہی کریں کہ ان لوگوں کے جو کہ صحیح معنیوں میں حق دار ہیں ان کی امداد کیجئے جتنا بھی ہو سکے نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اگر چاہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ریپورٹس بھی ہیں انہوں نے کہا جو مجھے گلے کا کینسر ہے اور اس کی ریپورٹس بھی میرے پاس ساری موجود ہیں اگر ان کے علاج کے لیے بھی کوئی امداد کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں نمبر ہم دے دیں گے آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کیجئے امید کرتی ہوں کہ یہ موٹیویشنل کہانی یا سٹوری جس کو ہم کہیں گے آپ تک ضرور پہنچیے اور آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمیں ہماری حمد بنیے گا لیڈر ٹی وی کی حمد بنیے گا کیونکہ آپ جیسے لوگ ان کی جب ہیلپ کرتے ہیں یا امداد کرتے ہیں تو یہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بھی بہت شکر گزار ہوتے ہیں کہ کسی نے ان کی سنی ہے تو دینے والے رب کی ذات ہے رازق اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز لگائی مئی ہے کہ ہم کس کے کام آ سکتے ہیں ہمارا رب بہت بڑا ہے اور امید کرتی ہوں کہ اسی ہیڈن میسیج کے ساتھ یہ اپنے پروگرام کو اختتام بھی کروں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ تک یہ میسیج پہنچا بھی ہوگا اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا رابعہ مرزا کو اجازت دیجئے حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ